جی تو آج ہم بسکس کریں گے سپورٹ اینڈ مومنٹ ان انیمل اب انیملز میں دیکھیں گے ہم یہ کہ کونسی ایسی چیز ہے جو انیملز کو سپورٹ دیتی ہے کھڑا ہونے کے لیے ان کا جو سٹرکچر ہے اور وہ کیا چیز ہے جو ان کو اس میں مومنٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے تو نمبر ایک سپورٹ کے لیے انیملز کے اندر جو چیز موجود ہوتی ہے اگر آپ اردو میں اسے کہیں گے تو اردو میں آپ اسے کہیں گے دھانچہ اب سکیلٹن کس طرح کا ہے سکیلٹن تین ڈائک کے ایک کو ہم کہتے ہیں انڈو سکیلٹن اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ایکسو سکیلٹن اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن اب ہم ان تینوں گولہ دلادہ سے ڈسکس کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے جائے گا کہ یہ کیسے فنکشن کرتے ہیں اچھا جو ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن ہے یہ کوئی سالڈ سکیلٹن نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ سے یہ جو جانور ہیں جو انیملز ہیں ان کی شیپ اس سے بنتی ہے لیکن ایون دن کہ یہ ہارڈ کوئی ٹف چیز نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے بڑی انٹریسٹنگ سٹیویشن ہے کہ اگر یہ ہارڈ نہیں ہے تو پھر سکیلٹن کی کیسے ہے بہت سارے انیملز ایسے ہیں مثلا یونی سیللر انیمل جیسے امیب ہے آپ کے پاس جیسے پیرامیشیم ہے آپ کے پاس جیسے پلازموڈیوم ہے یونی سیللر انیمل دوسرے کون سے ہیں جی ان کے اندر کیا ہوتا ہے وارٹر کا ایک خاص پریشر موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان انیملز کی شیپ ہوتی ہے مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ یوگلینہ کی ایک خاص شیپ ہے اسی طرح دوسرا آپ دیکھتے ہیں پیرامیشیم کی ایک خاص شیپ ہے لیکن اس کے اندر کوئی ہارڈ سکیلٹن نہیں ہے تو اس کے اندر کیا ہے وارٹر کے مالیکیولز ہیں اور ان سے ایک خاص پریشر بنتا ہے ان کی باڈی کی اندر جو ان کی باڈی کو ایک خاص شیپ میں رکھتا ہے جو ان کی شیپ ہوتی ہے باڈی کی وہ قائم رہتی ہے اچھا دوسرا کیا ہے یونیسینللر انیمل ہے کچھ ملٹی سینللر انیمل ری ایسے ہیں جن کے اندر ہائیڈر سٹیٹک سکیلٹن ہوتا ہے مثلا آپ نے ایک پورا کروپ پڑا ہے نائیڈیرینس فائلم نائیڈیری ہے جو اسے آپ پڑھتے ہیں وہ پورے انیمز ایسے ہیں اس کے علاوہ خالی نائیڈیریلز نہیں ہے سافٹ بارڈیڈ اینیمل ہے اب سافٹ بارڈیڈ اینیمل کونس ہیں آپ کے پاس سافٹ بارڈیڈ اینیمل آپ کے پاس ہیں ارتورم ہے آپ کے پاس آپ کے پاس سنیلز ہیں اس طرح اور بہت سارے اینیمل دیں ان سب میں کیا ہوتا ہے اسی طرح سی اینیمون ہے آپ کے پاس ان میں ان کی بارڈی کے اندر وارٹر مالیکیولز موجود ہوتے ہیں اور جب ان کی بارڈی پریس ہوتی ہے مسلز ہیں ان کی بارڈی میں مسلز ہیں ارتورم کی بارڈی میں بھی مسلز ہیں راؤنڈ مسلز ہیں اس کے جو سیگمنٹ ہیں جتنے بھی سیگمنٹ بنے ہوئے ہیں ان کے اندر پانی موجود ہے الادہ الادہ سے کمپارٹمنٹ میں موجود ہیں اسی طرح سے اسی نیمون ہے تو یہ سارے جو ہیں جب پریس کرتے ہیں کانٹریکٹ کرتے ہیں اپنے مسل کو تو ان کی باڈی کی ایک شیپ بنی رہتی ہے اور اسی کی بیس پر یہ مومنٹ بھی کرتے ہیں تو سافٹ باڈیڈ انیمل میں ہائیڈرو سیٹک پریشر ہے اسی طرح نائیڈیریانز میں ہائیڈرو سیٹک پریشر ہے جو ان کی شیپ بناتا ہے ہم اس کنٹن کی بات کر رہے ہیں اس طرح یونی سیلورینیملے ان میں بھی یہی وارٹر پریشر جو ایک پورا ان باڈی کی شیپ بناتا ہے تو اسے کہتے ہیں ہم ہائیڈرو سٹیٹک سکلٹن اچھا یہ دوسرا ہے ایکسو سکلٹن یہ ایک ایسا سکلٹن ہے یہ ہارڈ ہے یہ ٹف ہے اب سکلٹن جو بنیادی طور پر جو سکلٹن ہوتا ہے یہ آرگینک مالیکیوز این آرگینک مالیکیوز لائپو پروٹینز اور بہت سارے دیگر جتنے بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کے مالیکیوز ہیں ان سے ملکے سکلٹن بنا ہوتا ہے جتنا بھی سکلٹن ہم اس کی بات کرتے ہیں اچھا ہائیڈرو سٹیٹک سکلٹن کے علاوہ یہ جتنا بھی سکلٹن ہے ایکسو سکلٹن یا انڈو سکلٹن یہ انرٹ ہوتا ہے انرٹ اچھا نیکسٹ کیا ہے ہم ایکسو سکلٹن کیا بات کرتے ہیں ایکسو سکلٹن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایکسو سکلٹن کو ہم دو ایسوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلے ہم دیکھیں گے ایک انیمل ہے کوئی بھی انیمل ہے یہ اس کے کیوٹیکل ہے کیوٹیکل اس کا دو ایسوں میں ملے گا ہمیں ایک یہ حصہ ہے اس حصے کو ہم کہیں گے پرو کیوٹیکل اور ایٹی سیم ٹائم اگر آپ دیکھیں یہ ایک دوسرا اسی کیوٹیکل ہے یہ آؤٹر سکلٹن کی بات کرتے ہیں یہ آؤٹر موسٹ لیئر ہے آپ اس کو ایسے دیکھ لیں یہ لیا ہے اس کو آپ کہیں گے یہ والی لیئر اپی کیوٹیکل اب یہ دونوں لیئر جو ہیں اس کو یہ کہاں سے بنے گی یہ بارڈی کے سیلز ہیں سپیسفک سیلز ہیں یہ اگر آپ اس کو ایسے بنا دیں تو آپ کو یہ یہ سیلز ہیں یہ مسلز ہیں اس کے اندر ٹیشوز ہیں اور یہ جو سیلز ہیں یہ سیلز بنائیں گے کیوٹیکل یہاں اس کے علاوہ اس کے اندر پوری بارڈی موجود ہے اس کے اندر یہ پوری بارڈی ہے اور اس بارڈی میں یہ اس بارڈی کے بارڈی یہ کیوٹیکل ہے اب کیوٹیکل جو ہے جو اپی کیوٹیکل ہے بارڈی والی لیئر یہ انرٹ ہے یہ ہارڈ ہے یہ ٹف ہے یہ بیریئر کا کام کرتی ہے یہاں سے پانی اس بارڈی کے اندر نہیں آسکے گا یہاں سے کوئی اور مایکرو آرگنزم اس بارڈی کے اندر یہاں سے داخل نہیں ہو سکیں گے تو یہ کیا ہے ایکسو سکیلٹن ہے یہ ایسے انسیکس جتنے بھی ہیں ان کے اندر ایکسو سکیلٹن ہوتا ہے اگر آپ انسیکس کو دیکھیں تو ان کی بارڈی باہر سے ہارڈ اور ٹف ہوتی ہے تو یہ ایکسو سکیلٹن کی وجہ سے ہے اچھا اس کے ایکسو سکیلٹن کے ایک کیا کہیں گے ایک ڈیس ایڈونٹیج بھی ہے یہ ہارڈ ہے ٹف ہے ریجڈ ہے بارڈی کے بائے رہے ہیں اس کے اندر ان کے ٹیشوز ہیں اندر بارڈی پوری ہے ڈیجیسٹیو سسٹم ہے فلانس سسٹم ہے باقی فنکشنز بارڈی پرفارم کر رہی ہے اس کا ایک ڈیس ایڈونٹیج ہے ڈیس ایڈونٹیج یہ ہے کہ یہ چونکہ ہارڈ ہے ٹف ہے اب بارڈی بڑھ رہی ہے گروہ ہو رہی ہے تو یہ بارڈی کو اس کو روک کے رکھتا ہے کیپ کرتا ہے رکاوٹ بنتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے اسی لیے ایسے انیمال جو بڑھ رہے ہوتے ہیں اور جن کا ایکسو سکیلٹن ہوتا ہے تو یہ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ سیزنل جب ان کی گروہ ہوتی ہے تو ایک ٹائم پہ جا کے یہ رپچر ہونے شروع ہو جاتا ہے یہ ہے ڈیمج ہونے شروع ہو جائے گا ایسے اور یہ کیا ہوگا جب رپچر ہو جائے گا ڈیمج ہو جائے گا تو یہ بارڈی سے اتر جائے گا بارڈی بلکل اوپن ہو جائے گی تو اس اس پراسس کو آپ کہتے ہیں ایکڈائیسز ایکڈائیسز اور اس کے لیے دوسرا لفظ بھی یوز ہوتا ہے ایکڈائیسز یا مولٹن اور یہ سیزنل ہوتا ہے جب یہ پہلے والا شیڈ آؤٹ ہو جائے گا ایکسو سکیلٹن ختم ہو جائے گا تو یہ سیلز نیا ایکسو سکیلٹن بنائیں گے بارڈی کے آؤٹر مور سیلز نیا ایکسو سکیلٹن بنائیں گے تو اینیمل جب بڑھتا رہتا ہے تو ایکسو سکیلٹن شیڈ آؤٹ ہوتا رہتا ہے پھر نیا سکیلٹن بن ایکسو سکیلٹن بنتا رہتا ہے تو اس سارے پراسس کو ایکڈائیسز یا مولٹنگ کہتے ہیں اب جو پروکیوٹیکل ہے اس کو ہم ذرا اس کی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ پروکیوٹیکل کیسے سے بنا ہوتا ہے پروکیوٹیکل کائیٹن سے بنا ہوتا ہے اس میں کائیٹن ہوتا ہے پروکیوٹیکل تف ہے لیدری ہے تف ہے بٹھ لیدری ہے it means کہ اس میں الاسٹیسٹی ہے پھر کیا ہے یہ پولیس اکرائیٹ سے بنا ہوتا ہے and اس سب کے ساتھ جب بھی پولیس اکرائیٹ سے بھی بنا ہوتا ہے لیدری بھی ہے تف بھی ہے کائیٹن بھی ہے it is impregnative یعنی اس میں جو سپیسز ہیں جو سیل کے درمیان سپیسز ہیں اس میں کلشم کاربونیٹ ہے تو اس ساری سچویشن میں یہ جو ایکسو سکیلٹن ہوگا تو یہ ایک تف بھی ہو جائے گا لیدری بھی ہو جائے گا اور اس میں پورز بھی نہیں ہوں گے یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں اب جب یہ ساری سچویشن بن جاتی ہے تو پھر مولٹنگ کو جس کو ہم نے ڈسکس کیا بھی ہے اس میں مولٹنگ ہوتی ہے چونکہ یہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو مولٹنگ ایک اپارٹٹ فینامنا ہے اگر مولٹنگ نہیں ہوگی تو اینیمل کی گروت نہیں ہوگی تو اس کی ایکزمپل کون سی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس بائی ویلز کے جو شیلز ہوتے ہیں وہ اس کی ایکزمپل ہیں ایکسو سکلٹن کی اس کے علاوہ سنیلز کے جو شیل ہیں یہ اس کی ایکزمپل ہے اور اس طرح اس طرح کے اور بہت سے ایڈیمن جو ایکسو سکلٹن ہیں پھر اس کے علاوہ سب سے بڑی ایکزمپل جو ہے ایکسو سکلٹن ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس بہت سارے انسیکٹس آ جاتے ہیں سب سے بڑا جو ہے وہ آپ کے پاس ہے لوکسٹ اس کی ایک سب سے بڑی ایکزمپل ہے جو آج کل وہ ٹیڈی دل کا معاملہ چل رہا ہے لوکسٹ جو ہے گراس ہاپرز جو ہیں اور اس طرح بہت سارے جو ہیں وہ سارے ان کی باڈی پر جو ایکسو سکلٹن ہوتا ہے اب جب یہ ایک ڈائیسز ہوتا ہے تو اس میں تین چار سٹیجز ہیں وہ تھوڑے سے ایک ہارمون ہے ایک ڈائیسون ایک ڈائیسون یہ وہ ہارمون ہے جو ریسپانسیبل ہے ایک ڈائیسز کا اس میں کیا ہوگا سب سے پہلے ہارمون جب یہ نروس سسٹم کے ریسپانسیبل ہے اس کا ایک ڈائیسون جب سکریٹ ہوگا تو سب سے پہلے یہ ڈائیسز ہونا شروع ہو جائے گا یہاں سے یہ پروٹوکیوٹیکل جیسے آپ کہتے ہیں یہ اس کے سیلز ڈائیسز ہونا شروع ہو جائیں گے جب یہ ڈائیسز ہوں گے پھر سلولی جس طرح میں نے پہلے ہوتا ہے کہ اس میں پورز بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے پھر یہ شیڈ آؤٹ ہو جائے گا اب جب یہ شیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے اس وقت انیمالز جو ہوتے ہیں وہ انیمالز جن کی باڈی پر ایکسو سکیلٹن ہوتا ہے وہ اپنے انیمالز کا بہت آسانی سے شکار پرنے والے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی سافٹ باڈی سامنے آ جاتی ہے ہارڈ ان کا شیل جو ہے وہ شیڈ آؤٹ ہو گیا ہوتا ہے اس وقت وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی لائف کا وہ پارٹ چھپ کے پروٹیکشن میں گزارتے ہیں اس وقت تک کہ جب یہ سیلز دوبارہ سکیلٹ کرتے ہیں ایکسو سکیلٹن دوبارہ سکیلٹ کریں گے جب تک ان کا ایکسو سکیلٹن بن جاتا ہے اس وقت وہ بہت ہی پران ہوتے ہیں بہت ہی ولریبل ہوتے ہیں اپنے پریڈیٹر کے لیے پریڈیٹر اس دوران ان کا آسانی سے شکار کر سکتا ہے اب سکیلٹن کام کیا کرتا ہے دو چار چیزیں اس میں دیکھیں نمبر ون اس کو ہم دیکھ ایسے دیکھ لیتے ہیں کہ نمبر ون یہ شیپ بناتا ہے اینیمل کی شیپ جو ہوتی ہے فارم این شیپ وہ سکیلٹن کی وجہ سے ہوتی ہے نمبر ٹو اینیمل کو اس کے ڈیفرنٹ جو ایڈورس انوائرمنٹل کنڈیشن ہے یا نارملی باڈی کے باڈی پارٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ اس کو پروٹیکشن میں یاد کرتا ہے تھرڈ ون یہ سپورٹ دیتا ہے مومنٹ میں اب ہم جو موو کر رہے ہیں ہماری بارٹی جو موو کر رہی ہے اب ہم انڈو سکیلٹن کو ڈسکس نہیں کر رہے لیکن ویسے میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو مومنٹ ہوتی ہے انیمل کی چاہے وہ انڈو سکیلٹن کی وجہ سے ہو یا ایک سو سکیلٹن کی وجہ سے ہو تو یہ مومنٹ میں بھی ہیلپ فول ہے پھر بڑی امپارٹڈ چیز ہے یہ منرل ہومیو سٹیسز ہومیو سٹیسز کا ہم نے ڈسکس کر لیا تھا ایک بار پہلے کہ جو مینٹین ہوتی ہیں انٹرنل انوائرمنٹل کنڈیشن ویڑھ ریسپیک ٹو ایکسٹرنل ایڈورس کنڈیشن تو اس کو ہم نے ہومیو سٹیسز میں ڈسکس کیا ہے تو یہ منرل ہومیو سٹیسز منرلز کو بڑی کے اندر بیلنس رکھنے میں یہ کام کرتا ہے پھر ایک بڑی امپارٹنٹ اس کا ایک اور فنکشن بھی ہے سکیلٹن کا that is اگر آپ میمرز میں دیکھتے ہیں even برڈز میں دیکھتے ہیں تو بلڈ سیلز پروڈکشن یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے یہ اوجیکٹیو ٹائپ میں بھی اس طرح کے کوسچنز آتے ہیں کہ بڑی کے اندر جو بلڈ سیلز پروڈیوس ہوتے ہیں تو وہ کہاں سے پروڈیوس ہوتے ہیں بلڈ بنتا کہاں سے ہے تو بلڈ سیلز بون میرو میں پروڈیوس ہوتے ہیں برڈز میں میملز میں اور ریپٹائلز میں بھی ایسے یہ ہے تو اب انڈو سکیلٹن کو ہم الادہ سے ڈسکس کریں گے لیکن یہ فنکشنز ہیں سکیلٹن کے جو باڈی میں سکیلٹن کا فنکشن پر فارم کرتا ہے جو ایڈونٹیجز ہیں جو بینیفٹس ہیں سکیلٹن کی تو سو آج ہم اس کو اسی پر انٹ کرتے ہیں تو ہم انڈو سکیلٹن کو ڈیٹیل سے الادہ سے ڈسکس کریں گے